چیف الیکشن کمیچر سے آپ کی ملکات ہوئی ہے کیا کچھ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں صاحب اس میں مین جو ہے وہ سکورٹی ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں ریگارڈنگ بائی الیکشن سے تو اس کے اوپر جو ہے وہ چیف الیکشن کمیچر صاحب نے مجھے اور سیٹریٹیر کو آج طلب کیا تھا تو اس بارے میں انہوں نے بات کی ہے تو ہم نے انہیں پوری یقین دہانی کروائی ہے کہ اس بارے میں جو بھی الیکشن کمیشن کی انکوائرمنٹس ہوئی تو ہم انشاءاللہ بائی الیکشن میں بائیہ کا نام ہماری ذمہ داری ہے ہماری ڈیوڈیا اور ہم کھنے ہی ہے ہونے جا رہے ہیں آٹھ زمین اطلبات دیکھیں اس میں جو ہم ہے اس میں جو چار الیکشن تھے تین صوبائی اور ایک قومی وہ تو انہوں نے نو اطلب کی ڈیٹ آرڈی دے دی ہے تو اس کے مطلق براہ وہ ہم نے ساری ان سے جو ہے وہ سکورٹری ریٹریٹ میٹرز جو ہم نے اسکرس کر دی ہے باقی جو آٹھ ہلکے ہیں انہوں نے بھی ایکشن کمیشن کوئی ڈیٹ دینے جا رہا ہے کوئی فیصلہ بھی نہیں ہوا لیکن آج یا ایک آدھ دین میں ہو جائے گا تو اس میں یہ ہے کہ سپریم پورٹ میں بھی اب پی ٹی آئی نے ان آٹھ ہلکوں کے جو ریزائی ریزنیشن ہے ان کو انہوں نے چینل کیا ہوا ہے تو اب اس میں دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ سپریم پورٹ کا اگر ڈیسیجن آتا ہے تو تو یہ پھر دوبارہ افسر سائل جو ہے وہ لوگوں نے پہلے بھی بڑی میند کی ہے کوئی تقریباً میرا خیال ہے کوئی ایک مہینہ بلکہ اس سے زیادہ افسر جو ہے وہ کمبین رہی ہے تو اس کے بعد پھر دوبارہ معاملہ جو ہے وہ سکورٹری کی وجہ سے جو ہے وہ جانی ارجان پوسٹون ہو گیا تو اب ہی اس میں ڈیڑھ تو ہو سکتا ہے کہ آ جائے لیکن سپریم پورٹ میں جو پنڈنسی ہے اس پیٹیشن کی اس کو دوس وجہ سے ابھی ماحول جو ہے وہ پھر ڈاؤٹ ہو لیتا ہے سر ایک بات پوچھنا چاہوں گا عمران خان ان کا حدف حکومت اور سپیلٹی طور پر آپ ہوتے ہیں ایک دفعہ پھر وہ کہہ رہیں گے جی اسی روام آئی انہیں ایک دفعہ پھر دوبارہ لانگ مارس کی کال جو ہے وہ کہہ رہیں گے انہیں دینے اور اس کے بعد انہیں دیوار کے ساتھ اور میری پیو پارٹی کو لگانے کوشش نہیں میں اتنا ہی نظامت کروں گا نہیں نہیں کوئی اسے کوئی دیوار کے ساتھ نہیں لگا رہا وہ ایک پاگل آدمی ہے اور وہ اپنے پاگلپن سے اس ملک کے پورے سسٹم کو جو ہے وہ جرمال بنانا چاہتا ہے وہ یہ اس کا جو پاگلپن ہے اس کا ادراک ہونا چاہیے اس کی شراخت ہونا چاہیے اور قوم کو اس پاگل شخص کا جو ہے وہ علاج بندوبست کرنا چاہیے ورنہ یہ اس قوم اور ملک کو کنی حادثے سے دوچار کرتے ہیں اور ش cursor تو دے انویسٹیگیشن چھ رécعلیں جی سی آف ایہ کی اور دغہ اور ان تو دیکھیں انویسٹیگریشن چھلیں جی افئی ہے کی اور دغہ اور ان داروں کی وہ کہاں تک پہنچے ہیں بگا تک کو آشر کسی بات ہے بڑی زیدھی سی بات ہے آج انویسٹیگیشن پر اس کو پوچھا ہوگا کہ وہ سپیچ آپ نے کی ہے اس میں آپ نے یہ 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 باتیں کی ہیں تو وہ تو اپنی شٹ کیس ہے وہ تقریر اس نے کی ہے یادو یہ کہہ کہ میں نے تقریر نہیں کی تو اگر اس نے تقریب کی ہے اور اگر اس نے دنگیاں دی ہیں تو ٹھیک ہے کنسی پنسی کو پیسی سے کل اپنے گا